موسیقی موسیقی بھائی بھائی بیوئرز میں پسٹر بشارت خان اکبار پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں پروگرام بیداری میں اور ونس اگین آپ سب کو میری طرف سے نیا سال بہت بہت مبارک ہو پاسٹر دانش نیتھینیل صاحب آج مارے ساتھ موجود ہیں جو فانڈر اینڈ چیئرمن ہیں خریستوس انٹرنیشنل منسٹری کے اور ہم ان کے بارے میں اور ان کی جرنی کے بارے میں جان رہے ہیں سو پیسر جب آپ نے سیمیری کو جوائن کیا تین سال وہاں پہ مکمل کی تو گریجویشن کے بعد پریکٹیکلی فیلڈ کا جو ایکسپیرینس ہے یا خدمت کا جو تجربہ ہے یہ کہاں پر اور کیسے رہا میں بتا رہا تھا آپ کو کہ جب میں نے سیمیری جوائن کی مجھے کنفرمیشن ہو گئی کہ آپ آئیں سیلیکشن ہو گئی ہے فیزے مکروہ یا راپنا جو اس تعلیمی سیشن ہے اس کا آغاز کریں تو ابھی اس کی طرف باڑی رات تھا کہ میں نے کلیکٹر کا ٹیسٹ دیا تھا چھے ماہ پہلے گجران والا کے اس کا ریزلٹ آ گیا اس کے بعد میں نے اتحاد ائرلائن میں میں نے اپلائی کیا ہوا تھا منیجر کی سیڈ پر تو اس کا ویزا بھی میرے لیے آ گیا اور انہوں نے مجھے سات ہزار سیلری آفر کی اور کہا کہ آ جائیں آپ اور بھی بہت سارے بینیفیٹس تھے اور اس کے بعد انسپیکٹر ایف آئی اے کا بھی میرا ٹیسٹ کلیر ہو گیا اب یہ سیمیری کی سیلیکشن کے تین دن کے بعد یہ سارے ریزلٹس آ گئے اور میرے لیے ایک نیا چیلنج شروع ہو گیا اب اپرچونٹیز میرے پاس بے شمار تھیں لیکن میں چکے خدا کے کھیر میں کام کرنے کے لیے اہد لے چکا تھا اور ساری چیزیں سیٹل بھی ہو چکی تھی تو مجھے پھر کہا گیا کہ آپ چھوڑیں ان ساری چیزوں کو آپ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسا ہدا لے لیں ایسی اپرچونٹی لے لیں یہ تو آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں میرے اندر یہ بات تھی کہ اگر میں ان چیزوں کو اویل کرتا ہوں اب خدا کے ساتھ اہد کرنے کے بعد تو ایسا نہ ہو کہ یہ چیزیں میرے لیے وہ بالے جان بن جائے یہ پیسر بلکل ایسا ہی ہے جیسے حل پہ ہاتھ رکھ پیچھے دیکھنے والی بات تو میں نے پھر ان ساری چیزوں کو ڈینائی کیا اور میں نے اپنا سیمنری کا سفر شروع کیا تین سال کے لیے میں گجرانوالہ تھیلوجیکل سیمنری ایم ڈیو کے پروگرام میں ایڈمیشن لے کر چلا گیا اور اس کے ساتھ ہی میں نے فیلڈ ورک سٹارٹ کیا پادری شہد کھوکھر صاحب کے ساتھ جو اس وقت قلعہ دیدار سنگھ پریسپیٹیرین چرچ کے پاسبان تھے اور ابھی وہ علی پر پریسپیٹیری کے مارڈیٹر ہیں اور حافظہ باد میں تائنات ہیں بطور پاسبان تو ان کے ساتھ بڑا اچھا سفر رہا جاؤں پر میں نے ایتلوجیکلی جتنی بھی تحرین سیمنری سے حاصل کی اس کی مشک کی اس کی پریکٹس کی جتنے ساکرامنٹس ہوتے ہیں کلیسی آئی پاسبانی وہ سارے پریکٹس کیے اور اپنی زندگی میں روحانی سفر کا جو ہے وہ بڑا اچھا آغاز کیا گریجویشن کے بعد میرے لیے یہ بڑا چیلنج تھا کہ میں کہاں پر جاؤں کام کروں چرچ نہیں ہے تو پھر بھی میں نے حمد نہیں خاری پادری صاحب میری حوصلہ افضائی کرتے رہے کہ خدا آپ کو بڑے کام کے لیے تیار کر رہا ہے اور ان کا یہ جملہ تھا کہ آپ بڑے مشنری بنوں گے تو کہیں نہ کہیں میں پھر تھوڑا ڈس ہارٹ بھی تھا اور یہ میرے دل میں تھا کہ نہ تو میں کسی کلیسیا کو ٹچ کرنا چاہتا ہوں توڑنا چاہتا ہوں خراب کرنا چاہتا ہوں لیکن خدمت بھی کرنا چاہتا ہوں تو اسی اثناء میں مجھے اپرشورٹی بھی لی یونائٹیڈ نیشن کے پلیٹ فارم سے ایجپٹ جانے کے لیے تو میں نومبر میں ایجپٹ چلا گیا وہاں نے ممکن کیا اور وہاں پر میں نے ایمیٹ چینڈ کے مسائل کو ڈسکس کیا اور وہاں پر دنیا کے مختلف ریپریزنٹیٹرز موجود تھے جن کے ساتھ ملاقات ہوئی اور ان سے باتشیت بھی کی اور ان کو انجیل بھی سنائی اور یہ میرے لیے بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا اور جب میں وہاں سے واپس آیا دو ماہ کے بعد تو اس کے بعد تین ماہ بعد خدا نے مجھے یو ایس اے کے لیے جو ہے وہ اپرچونٹی دے دی اور میرا یو ایس اے کا ویزہ لگ گیا اور میں پھر یو ایس اے چلا گیا یو ایس اے میں نے تقریباً پانچ مار کچھ دن گزارے اور اس کے بعد پھر میں یہاں پر آیا اور اپنی منسٹری کا آغاز کیا پس اب آپ کی جو منسٹری ہے یہ تعلیم پر بہت زیادہ فوکس کیے ہوئے ہیں تو کس طرح سے آپ لوگوں کی حلپ کر رہے ہیں ابھی ہماری منسٹری جو ہے وہ جو یتیم بچے ہیں خاص کر ان کو سپورٹ کر رہی ہے اور ایسے بچے جو گروہ میں بیٹھے ہیں جو تعلیم آسل نہیں کر رہے جن میں فنانچنل کرائسز ہیں اور اس کے وجہ سے انہوں نے اپنی تعلیمی سلسلے کار کو روکا ہوا ہے تو جب میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے ان میں اپنا آپ نظر آتا ہے کہ ایک وقت تھا جب میں بھی ایڈیوکیشن کو سٹاپ کر کے بیٹھا تھا اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہا تھا لیکن خدا نے میرے ساتھ لوگوں کو کھڑا کیا دوستوں کو کھڑا کیا اور اب بطور خادم بھی میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اپنی کمیونٹی کے لیے کام کروں ایسے لوگوں کا سہارہ بنوں اگر خدا نے مجھے کامیاب کیا ہے تو میں بھی ان کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکوں تو اسی ویئن کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اور بچوں کی ہیلپ کر رہے ہیں پس اب یہ بہت خوبصورت ویئن ہے اور ہماری دعا ہے کہ خدا آپ کو اور زیادہ استعمال کرے تاکہ ملک پاکستان میں مسیحی قوم کا جو میار ہے ایڈوکیشن کے لحاظ سے اس کو اپ لفٹ کیا جا سکتا تو نیوئر کا دن ہے بڑا خوشی کا دن ہے تو میں چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس میں سے کوئی پیغام جو آپ ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے جی ضرور ضرور بائبل مقدس میں سے نیا درامہ میں سے میرے ساتھ نکالی ہے لکا کی انجیل اس کا تیرہ و بابر اس کی چھٹی آیت سے نامی آیت تک خدا ان کے زندگی بخش کلام میں سے تلاوت سمات فرمائیں گے یہ لکھا ہے پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے تاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا وہ اس میں پھل ڈونڈنے آیا اور نہ پایا اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ تین برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا اسے کار ڈال یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے اس نے جواب میں اسے کہا اے خداوند اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تھالہ کھو دوں اور کھار ڈالوں اگر آگے کو پھلا تو خیر نہیں تو اس کے بعد کار ڈالنا خداوند کا زندگی بخش کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لئے بائی سے برکت ہو آمین رزیزو آج کا جو مطن آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا یہ ہمیں نئے سال کے موقع پر پھر ایک نئی امید ایک نئی شروعات کی دعوت دیتا ہے خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ ہم نے پچھلے سالوں میں جو بھی کچھ کیا ہے ہم اگر اس طور پر پھل نہیں لاسکے ہم اپنی ذمہ داریوں کو اس طور پر نہیں نبا سکے پورا کر سکے یا ہم اس مسید کو اس طور پر نہیں جان سکے ہم نے بائبل مقدس کی تعلیمات کو اگر اپنی زندگی میں اس طور پر جس طور پر ہمیں کرنا چاہیے اور ہم نے نہیں ان کو اپنی زندگی میں پورا کیا تو ہمارے لیے آج نئے سال کے موقع پر یہ موقع ہے اور خدا کا کلام ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اس طور پر پھالدار بنائیں جس طور پر خدا کا کلام بیان کرتا ہے ہم اپنے اندر وہ خوبیاں وہ صاف پیدا کریں کہ جب خدا ہماری زندگی پر نظر کرے اور جو پھل وہ ہماری زندگی میں دونڈتا ہے وہ ہمیں پھالدار پائے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا حق دار بنائیں یہ نہ ہو کہ ہمیں کاٹ کر آگ میں ڈال دیا جائے اور آج کے اس نئے سال کے موقع پر میرا تمام مسیحی بینوں اور بائیوں کو یہی بیگام ہے کہ اس نئے سال کے موقع پر آپ اپنی زندگی کو خدا کے کلام کے تابع رکھتے ہوئے اس کے مطابق اس کے آئین و احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کریں اور اس حقیقی درخت میں قائم رہیں تاکہ آپ پھالدار رہیں اور آپ بڑھتے رہیں اور بروٹری حاصل کریں سرفرازی حاصل کریں خاندانی طور پر اجتماعی طور پر اور کلیسیہی طور پر خدا ان آج کے اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت دے آمین پر سب بہت بہت شکریہ خدا آپ کو برکت دے اور ونس اگین بہت شکریہ آپ نے ہمارے شوکلی وقت نکالا عزیز بھائی اور بہنوں کلنڈر بدلنے سے کچھ نہیں بدلے گا ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے اور جب نیا سال ہے تو نئے کمیٹمنٹ کے ساتھ خدا کے ساتھ چلنا ہے نئے جوش کے ساتھ نئے ولولے کے ساتھ نئے اہد کے ساتھ تاکہ ہم اس سال کو اور زیادہ خدا مند میں تاکہ اس نئے سال میں ہم اور زیادہ خدا مند میں مضبوط ہوں خدا آپ کو برکت دے آئیے ہم دعا کریں مسیح سمہ ہمارے باپ ہم گزرے سال کے لیے تیری بڑی شکر گزاری کرتے ہیں ان ساری نعمتوں اور برکتوں کے لیے جو تُو نے ہمیں عطا کی جو کچھ تُو نے ہمیں دیا ہم اس کے لیے تیرے شکر گزار ہیں جو کچھ تُو نے ہمیں نہیں دیا ہم اس کے لیے بھی شکر گزار ہیں اور جو کچھ تُو نے دے کر ہم سے لے لیا ہم اس کے لیے بھی تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور زندگی کے لیے اور اس نے اس سال کے لیے تیرا شکر ہو اور میری دعا ہے کہ نیا سال ہو شانہ ٹی وی کے تمام دیکھنے والوں کے لیے نئی برکتیں نئی خوشیاں لے کر آئے اور یہ سال بتھیروں کے لیے نجات کا ترقی کا بحالی کا ایمان کی مضبوطی کا سال ہو اپنے خادم کو برکت دے اپنی خدمت کے لیے اور زیادہ پاکستان میں اور دنیا بھر میں استعمال کرنا تمام دیکھنے والوں کے لیے برکت اور سلامتی کو مانگ لیتا ہوں یسو مسیح کے نام سے آمین سو اس کے ساتھ ہی اپنے مضبان پاسٹر بشارت خان کو اجازت دیجئے گا نئے مہمان کے ساتھ جلدہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اور ایک بار پھر سے آپ سب کو میری طرف سے اور ہوئی سینل ٹی وی کی ساری ٹیم کی طرف سے نیا سال بہت بہت مبارکو گاڈ بلیس یو سارا خیار رکھے گاڈ بہت سارا خیار رکھے گاڈ بہت